آگے بات لیپنٹ گورنر منوید سنہ کی کرتے ہیں جن نے ریاستی درجے کی بہالی کا بجاگ پارلیمنٹ ہے یہ بیان کلگتہ کے اندر ایک پروگرم کے بعد دیا ہے اور حدبندی کا عمل مکمل ہونے کے ساتھ ہی انتخابات ہوں گے ایک سوال کے جواب میں لیپنٹ گورنر نے کہا لیکن بڑی بات یہ کہ آج کے وقت میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے تمام کوششیں جس کے مقصد تھے لیپنٹ گورنر نے کہا کہ وہ خود جمہو کشمیر یوٹی سے باہر آئے ہیں اور سال کے آخر تک تقریباً جو اکی آون ہزار کروڑ تک اکتیس ہزار تک اکتیس ہزار سے اکی آون ہزار کروڑ کے بیچ میں سرمایہ کاری سال روان کے آخر تک پہنچ جائے گی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے جمہو کشمیر ارتضامیہ مسلسل کوشیں کر رہی ہیں اور بیان اس وقت سامنے آیا جب ان سبھی انویسٹرز کو جمہو کشمیر آنے اور وہاں سرمایہ کاری کے لیے دعوت کلکتہ میں ایک پروگرم کے دوران ان کی جانب سے دی جاری اور متلک تا وزارت نے اس پر پروگرم بھی منعقد کیا تھا جس کے بعد میڈیا نمائنڈو کے سوالوں کا جواب بھی لیٹنٹ گورنر منویج سنہ نے دیا بڑا امپورٹن ہے جی منویج سنہ صاحب کریں کہ اکتیس ہزار کروڑ روپیہ انویسمنٹ پہنچ چکا ہے جی اور اکی آون ہزار کروڑ روپیہ روان سال کے آخر تک ہمارے پاس ہوگا دعویٰ پیش کیا گیا ہے اب اتنا ہی نہیں اس میں یہ بھی کہا گیا کہ سرکار قانون میں ترمیم کرے گی اور یہ ترمیم کہاں پر کرنی ہے جی پرائیوٹ زمین کو انڈسٹری کے لیے حاصل کیا جائے اس کے لیے ترمیم قانون میں ہو سکتی ہے اشارہ دے دیا ہے لیٹنٹ گورننر صاحب نے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہاں پر ہے ابھی تک ہم نے دیکھا کہ سرکار نے اپنے طریقے سے انڈسٹریل ایڈیاز کو ڈیولپ کرنے کی بات کہی اس کے بعد اس کو پرائیوٹائز کرنے کی بات کہی اور کل جو بات سامنے آئی ہے گورنمنٹ ٹو چینج رول شوٹلی فور سیٹنگ اپ آف یونٹس آن پرائیوٹ لینڈ یہ ڈیولپمنٹ ہے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اور اس ڈیولپمنٹ کو کیسے لیا جائے گا جمہور کشمیر کے اندر اس پر ہماری نظر رہے گی اس پر ہم دن میں بھی ضرور بات کریں گے لیکن ایک بڑا بیان جو ہے وہ ال جی صاحب کی طرف سے آیا ہے اور یہ بھی مانا گیا ہے کہ کوویڈ اب آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے اور سب سے اچھی جگہ جو انویسمنٹ کی ہے وہ جمہور کشمیر ہے اس کا دعویٰ جو ہے وہ لیفٹنین گورننر صاحب نے کر دیا ہے اور اکتیس ہزار کروڑ آ چکے ہیں اکی آون ہزار کروڑ سال روا کے دوران آئیں گے اب جب یہ ایونٹ ہو رہا تھا اس کے بعد ہم آپ کو سنائیں گے کہ یہ ال جی صاحب نے بھی کیا کچھ کہا ہے لیکن ایونٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ سنگل ونڈو پورٹل کو انٹریوز کیا جا رہا ہے جہاں پر ایک سو بیس آن لائن سرویسز کو کیا جائے گا یعنی ایک سو بیس لوازمات جو مختلف مقامات پر ہوتی تھی وہ سنگل ونڈو پر ہونی ہے اور اس سلسلے میں پورٹل کو تیار کیا جا رہا ہے نیشنل سنگل ونڈو سسٹم کے تحت اور بہت زلد اسے متعرف کرا جائے گا جی جمہو کشمیر کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس کا نام دیا گیا جی یہ ہوگا ایز آف ڈوئنگ بزنس کے ناتے پر اب جو چالیس ڈیلگیٹس کل اس میٹنگ کا حصہ بنے ان میں ٹاٹا سٹیل بھی ہے ان میں پیٹرو کیمیکلز کے کچھ لوگ بھی ہیں انمول فیڈ والے لوگ تھے ایوری ڈی تھی سی ایٹ انڈسٹریل ہربل لائف گرین پلائے اور کچھ اور لوگوں نے وہاں پر جو ہے وہ شرکت کی لیکن جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو کل ہی ال جی نے یہ بھی کہا کہ جندل سٹیلز جن کے ساتھ ایک ایم او یو سائن ہوا تھا گزشتہ دنوں جب وزیر داخلہ صاحب جمہو کشمیر کے دورے پر تھے کہا کہ ان کے دماغ میں جی کچھ خدشات ہے جندل سٹیلز کے دماغ میں کچھ خدشات ہیں اور سرکار ان خدشات کو بہت جلد دور کرے گی تاکہ سرمایہ کیری جندل سٹیلز کی طرف سے پاپور کے اندر کی جائے زمین کی نشان دی ہو گئی ہے ایم او یو سائن ہو گیا ہے لیکن اب خدشات جندل سٹیلز کو بھی پیدا ہو گئے ہیں کیا کچھ ال جی صاحب کے نظرہ فٹا پر سے سن لیجئے گا مجھے لگتا ہے کہ ایک تو آپ لوگوں کو بھی دھیان رکھنا چاہیے جس نے اسٹیٹھوٹ لیا ہے وہ ہی اسٹیٹھوٹ دے گا وہ پارلیمنٹ ہی دے سکتی ہے اور اس بات پر دیش کے پردھان منتری جی نے اور دیش کے گریہ منتری جی نے بھی دیش کی سنسد میں اور جمہوں کشمیر اور دیش کو سمبولتی کرتے ہوئے وستطر روپ سے بتایا ہے کہ دیلیمیٹیسن کے بعد چناؤ ہوگا چناؤ کے بعد اسٹیٹھوٹ دی جائے گی میں سمجھتا ہوں دیش کو اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے تینکیو چلیئے لیفنیٹ گورنر مروج صنح بات کر رہے تھے اور جمہوں کشمیر کا ریاستی درجہ جس پارلیمنٹ سے ختم کیا گیا وہیں سے واپس لوٹے گا اس بات کو میڈیا نمائن دیوی حقینی بنا الیفنیٹ گورنر کی بات تھی